ہائے فرینڈز اب مارا یوٹیوب چینل ٹرکنٹو می ایس آئی تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرک کا لیسنس کس طرح پاس کرنا ہے ٹرک ٹرائمنگ کیسے ہے اس میں سیلوی کتنی ہوتی ہے تو کار کا گونسہ لیسنس ہے اب مارا یوٹیوب چینل ٹرکنٹو می ایس آئی کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کریں تو پہلے سب سے اپنی شارع وغیر پاس کرنے ہوتے ہیں ادھر جا کے لسنس سینٹر جب آپ شارع وغیر پاس کر لیتے ہیں اپنے فیس بھی دینی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب آپ کے شارع پاس ہوں پھر آپ نے کار وہ ٹائم آپ کو دیتے ہیں میڈیکل کرانا ہوتا ہے آپ نے اور اپنے کار چلا کے بتانی ہوتی ہے تو اگر آپ گاڑی پاس کر لے تو آپ کا کار کا ایس آس پان جاتا ہے تو اس کے پھر وہ اگر آپ نے ٹرک کا پاس کرنا ہو تو ٹائم کے بعد جب آپ کا ٹرائم مطلب وہ ان سے بتا دیتے ہیں اب اتنے ٹائم کے بعد آپ ٹرک کے لیے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ بتا دیتے ہیں اتنے ٹائم پاس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے ٹرک کھڑے ہیں یہ اندر فیول ہیں اندر سے ہم نے ڈالنے ہیں تو ٹرک ٹرائمنگ کے لیے آپ نے سب سے پہلے شارع پاس کرنے ہیں اسین سینٹر جا کر تین قسم کے شارعے ہوتے ہیں ٹرک کے لیے ایک ہوتے ہیں ائر بریک ٹیسٹ ایک جنرل نالی ٹیسٹ اور ایک ہوتے ہیں شارعے بغیرہ یہ تین ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں تو جب یہ پاس آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ آپ کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں ٹرک ٹرائمنگ سیکھنے کے لیے کلاسیز آپ نے لینے ہوتی ہیں تو اس میں آپ جا کے داخلہ لیتے ہیں اگر آپ آٹومیٹک ٹرک چلائیں تو آپ صرف آٹومیٹک چلا سکتے ہیں اگر آپ گیروں والاрач لیسس پاس کریں گے تو آپ دھونوں چلا سکتے ہیں kazoor شروع آپ trabajando اگر آپ pane پاس کرے گیروں والا ٹرک چلائیں اگر آپ آپ صرف آٹومیٹک ٹرک پس کریں گے تو صرف آپ آٹومیٹک چلا سکتے ہیں گیروں والا ٹرک گیروں نہیں چلا سکتے ہیں تو آپ اوپ فار اگزئیمپل جاں ہوتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ دونوں جلا لیں گے تو اس کے لیے لیسنس پر لکھتے تھے کہ آپ نے اپنے اٹومیٹک لیسنس پاس کی ہوئے ہیں گیروں والا پاس کی ہوئے تو پھر آپ نکالے داخلے لینے ادھر پہلے ساپک سے آپ کے پہلے پہلے پیلٹ رپ ہوگی وہ اپنے یاد کرنی ہے پورے ٹرک کے ہر ایک چیز دیکھنی ہے اور اسے یاد کرنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے سارے بک دیں گے وہ اپنے اسے ریڈ کرنی ہے اسے یاد کرنا ہے پھر آپ کا ائر بریک ٹیسٹ آپ کو وہ بتائیں گے کس طرح کرنا ہے وہ سارے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے ہمارا چینل ٹرکنگ ٹو میہ صاحب لائک کر دیں شیئر کرنے سسکرائب کر دیں پھر اس کے بعد ائر بریک ٹیسٹ کے بعد پھر آپ نے سٹیٹ پارکنگ آپ کو بتائیں گے وہ لگانی ہے پھر آپ نے آفسر لگانی ہوتی ہے ایک لائن سے دوسری لائن میں جانا اس کے بعد ایل پارکنگ لگانی ہوتی ہے تو اس کے بعد روڈ پر چلا کا بتانا ہوتا ہے جی جب آپ کی ٹریننگ پوری ہو جائیں کالیج میں پھر آپ نے ادھر جاننا ہے لائسنس سینٹر ادھر جا کے اپنے ٹیسٹ دینے تو جب آپ پاس کر لیں گے تو پھر آپ کو کمرشل ڈرائیوئی لائسنس آپ کا بان جائے گا تو آپ ٹرک چلا سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے ٹیم ڈرائیوئنگ کے ساتھ چلانے تو وہ آپ کی چائز ہے اگر آپ نے اکیلے چلانے تو اکیلے چلا لیں ٹیم کے ڈرائیوئنگ کے ساتھ ایزی ہو جاتے کیونکہ ٹرک بہت لمبے ہوتے ہیں سیکسٹی فائی فٹ بن جاتے ہیں ٹریلہ ہالی فٹ لانگ ہوتا ہے جب ٹرک اور ٹریلہ دونوں کو جوڑیں تو سیکسٹی فائی فٹ لمبے ہو جاتے ہیں سو اگر آپ ٹیم میں ڈرائیوئنگ چلاتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لئے ایلپ ہو جاتی ہے پارکنگ ویرا آگے پیچھے روڈ سائن سارا کچھ اپنے دیکھنا ہوتا ہے پڑھنے ہوتے ہیں سائن وغیرہ تو یہ دیکھیں بہت اچھا موسم بن ہوئی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں وہ بیلون ہیں جس میں وہ ہوتی اس میں دیکھیں خوبصورت بیلون تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کریں ٹرک میں Career function ہوتے ہیں اس میں بیڈ لگا ہوتا ہے دو بندوں کے خود ہو سکتے ہیں ایک اوپر بیڈ ڈیک نیچے بیڈ ہوتے ہیں تو ٹرک میں فریج بھی ہوتی ہے اومن بھی ہوتے ہیں کھانا وغیرہ گرم کر سکتے ہیں فریج سنگا وغیرہ رکھ سکتے ہیں فریز دونوں ہیں اومن بھی ہے اور عیری پیر تیر بڑی ہے اور اسی پیر بھی ہے تو ادھر ٹرک بان دہ Stars آنی رہتے ہیں جدر بھی آپ کوئی بھی جائیں ٹرک آن اوف وغیرہ تو کوئی نہیں کرتے تو اگر آپ پانچ دن بھی اگر لگتا ہر آپ نے چھے دن چلانی پانچ دن تو سٹل آنی رہے گا اس میں بند کوئی نہیں کرتے یسی آنے یسی آنی رہتا ہے اگر ایٹران ہے تو وہ آپ نے ایٹران کر لیں کر سردیت ایٹران کر لیں گرمی تو اس سٹل آنی رہتے کا لوڈ آنی رہتے ہیں۔ لائٹیں بھی آنی رہتے ہیں تو اس میں یرب سیلری اچھی ہے جتنے آپ چلائیں گے اتنے آپ کو سیلری میں تیدر سینٹ ہوتے ہیں پہلے سینٹ آتے ہیں پھر اس کا بار ڈالر آتا ہے تو وہ ادھر کلومیٹر ہی ہوتے ہیں مائلز ہوتے ہیں جتنے آپ مائلز چلاتے ہیں اتنے آپ کے سیلری ہوتے ہیں اس میں ای ای ڈی لگی ہوتی ہے آپ نے یارہ گھنٹے چلانا ہوتا ہے تیس منٹ بیچ میں بریک ہوتی ہے تو وہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے یہ باہر کی ویڈیو بن رہی ہیں اور اندر کی بھی بان رہی ہیں جیسا ہم نے جی پی ایس لگا ہوا ہے جی پی ایس یوز کرنے کی ہم نے فل ڈیٹیل بتائی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ جوار لگ ہوا ہے تو یہ دیکھیں آپ ماجین کے چینے سے موٹ م ایرام کی شمFر کر دیں شیئر کر دیں کریں سسکرائب کریں اگر آپ کو مارا چینے پسند ہوتے ہیں تو مارا چینے کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کریں تو وہ ایک ہم نے ویڈیو بنائی جی بی ایس کے ہی یوز کرنے ٹرک ڈرائمنگ فل ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو آپ مارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہم نے لائسنس کپ تری کپ دائیو کس طرح پاس کرنے شارع وغیرہ وہ سارا کچھ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ایر بریک گولی بھی ہم نے بنا ہوئی ہے تو آپ مارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سسکرائب کریں اور اس میں ہم نے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت موسم ہے یہ پہاڑیں جدر تک آپ کی نظر جاتی ہے سارا پہاڑی پہاڑیں بہت خوبصورت موسم ہے اگر آپ کو مارے چینل یوٹیوب پسند ہے مارے یوٹیوب چینل ٹرکنٹو میہ سب کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں تو نئی دور کی ویڈیو کو سمجھ گی آپ مارے دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل ٹرکنٹو میہ سا ہے ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کریں اور بتانا آج کی ویڈیو کیسی لگی امید ہے آج کی ویڈیو پہ پسند آئے گی تو ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ٹرک ٹرائمینگ کس طرح کرنی ہے پارکنگ گئے رہا کس طرح کرنی ہے تو اس کے بعد ہم نے وہ بھی بنائے ہوئے کہ روڈ بغیرہ جی پیس کیسے یوز کرنا ہے اس میں میپ کیسے ڈالنا ہے تو اب میرا یوٹیوب چینل ٹرکنٹو میہ ساہیب کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کریں امید ہے آج کی ویڈیو کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں پہاڑ جہاں تک آپ کی نظر چاہتی ہے بہت ہی بیٹیفل ویو ہے اب میرا یوٹیوب چینل ٹرکنٹو میہ ساہیب مارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ میں بتانا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں ہاں بیٹیفل ویو ہمارا یوٹیوب چینل ٹرکنٹو میہ ساہیب تو اپنے کمنٹ میں بتانا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر پسند آئے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سسکرائب کر دیں یہ دیکھیں بیٹیفل ویو امید آج کی ویڈیو کو پسند آئے گی تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سسکرائب کر دیں جس میں ہم ان کو بیٹیفل ویو بتائیں گے فرکنگ لائف بتائیں گے امریکہ اور کنیڈا منٹرک ٹرائمینگ کیسی لگتے ہیں وہ ہم کب بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم ایک سٹیٹ میں آئے ہیں ایریتونا دیکھیں وہ سامنے سبزیو گرہ لگی ہوئی ہیں اور خوبصورت موسمیں تو ہمارے یوٹر چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سسکرائب کر دیں